ہمارے گاؤں میں شدید قسم کا سلاب آیا تھا اور بہت سارا وقت گزرنے کے بعد آخر کار ہم اس مسیبر سے نجات پا گئے اور آج میرا سکول میں پہلا دن تھا اور میں اس وجہ سے بھی پریشان تھی کہ سکول کی بلڈنگ کا کیا حال ہوا ہوگا لیکن پھر بیس سلاب کے بعد جیسے ہی میں اپنی سکول میں داخل ہوئی کچھ نہ کچھ بچے آ ہی گئے کلاسز لینے کے لیے اور پھر اس طرح سے ہوا کہ دو چاہ دن لگے اور زندگی معمول پہ آنے لگی بچے بھی سکول میں آنا شروع ہو گئے آج جیسے ہی میں اپنی کلاس میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی ایک بچی ایک بینچ پہ بٹھی روتی جلی جا رہی ہے میں نے ساتھ واری بچی سے کہا کہ اس سے پوچھو کیا ہوا ہے مگر اس بچی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے جیسے اس کے رونے میں زیادہ ہی تیزی آتی جلی جا رہی تھی اور یہی چیز ہوں جہاہ استہا استہا غصہ دلا رہی تھی میں نے آگے ہو کے خود بھی پوچھنے کے کوشش کی مگر وہ خموش ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ روتی جلی جا رہی تھی آخر کار پتا جلا اس کی اردو کی کتاب گن گئی ہے تو میں نے سوچا اس میں کیا ہے میں ضرور آفس میں چیک کروں گی کوئی کتاب کوئی نہ کوئی پڑھی ہوگی اس کو دے دوں گی مگر وہ بچی چپ کرے تب نہ آخر کار جب دوپہر کی بریک کے بعد پھر سے میں اس کلاس میں آئی تو اس بچی کے رونے میں مسلسل کوئی فرق نہیں پڑا تھا مجھے بہت غصہ آیا مگر اسی دوران ہی ہماری سکول کی ملازمہ آئی اور اس نے کہا یہ کچھ کتابیں ملی ہیں اور جیسے وہ کتابیں لے کے گئی میں نے دیکھا کہ ایک کتاب اس بچی کی دی میں نے نام لیا اور کہا یہ آپ کی کتاب ہے تو وہ بچی پاگلوں کی طرح کتاب کی طرف لپکی اور ایسے اس نے میرے ہاتھ سے کتاب لی اور فوراں صفات الٹنا شروع ہو گئی اور اندر سے اس نے ایک تصویر نکالی اور پاگلوں کی طرح اس تصویر کو چومنا شروع ہو گئی اور مزید رونا شروع ہو گئی سب کچھ میرے لئے انتہائی عجیب تھا میں نے حیرت سے کہا ہوا کیا بھولو تو سہی بتاؤ تو سہی مگر اس کی ہچکیاں بن چکی تھی تصویر کو وہ پیار کرتی چلی جا رہی تھی اور آخر کار کچھ دیر کے بعد اس نے بتایا کہ اس کتاب میں میرے ابو کی تصویر تھی سہلاب کے دوران میرے ابو ڈوب کر مر چکے ہیں اور یہی تصویر تھی میرے پاس جب میں نے کتاب کہیں رکھ بیٹھے اس میں میرے ابو کی تصویر تھی یہ چیز میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی میں اسی لیے رو رہی تھی اور میں حیران پریشان اس بچی کی حالت کو دیکھ رہی تھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں تو ٹیچر تھی میں آگے ہو کے اس سے پوچھتی میں نے بس ایسے ہی تھوڑا بہت اس سے پوچھا اور خاموش ہو گئی تو سارے ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے ساری کلاس سے اور اپنے سارے سکول کے بچوں کے کوئی بھی بات ان سے آگے ہوگی شیئر کریں ان سے پوچھیں کیونکہ ٹیچرز کا یہی تو فرض ہے